بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے سور فلک ترجمہ تفسیر آپ فرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے اس کی سب مخلوق کی شر سے اور اندھیری ڈانلے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھوکتی ہیں اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے کل اعوذ برب الفلک آپ فرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں پناہ مانگنے میں اللہ تعالیٰ کا وصف صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریخی دور فرماتا ہے تو وہ اس پر قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے سے وہ حالات دور فرما دے جن سے اسے خوف ہو جس طرح تاریخ رات میں آدمی صبح طلو ہونے کا انتظار کرتا ہے اسی طرح خوف زدہ آدمی امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے اس کے علاوہ صبح مجبور اور لاچار لوگوں کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے تو اس آیت سے مراد ہوئی کہ جس وقت کرب اور غم والوں کا آسانیت دی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں میں اس وقت کو پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں ایک قول یہ بھی ہے کہ فلق جہنم میں ایک وادی ہے منشر رما خلق اس کی تمام مخلوق کے شر سے اس آیت میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئے خواہ جاندار ہو یا بے جان اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں مخلوق سے مراد خاص ابلیس ہے جس سے بتر مخلوق کوئی نہیں اور سکت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے ام المومنین حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا اے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ یہ جب دوب جائے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے اس سے مراد مہینے کی آخری راتیں ہیں جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں وہ منشری نفاسات فیل اکد اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھوکے مارتی ہیں یعنی جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو دوروں میں گراہ لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑ پڑ کر پھوکتی ہیں جیسا کہ لبیت کی لڑکیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے کیا تھا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد